ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو ہے وہ فور ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گئی ہے جو آج ایک نیوز آئی ہے اور ہماری جو ہے وہ مہنگائی فورٹی ٹو پرسنٹ تک پہنچ گئی ہے ناظرین پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر ہے انڈیا ایکانومی ایک فور ٹریلین ڈالرز انڈیا جی ڈی پی کراسز فور ٹریلین ڈالرز ملک قدرتی وسائل سے مالا مال تو ہے مگر ہمارے قومی خزانے میں مال ہی نہیں ہے اس وقت انڈیا کی ایکانومی اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر کچھ عرصہ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ہم اچیف کر کے دکھائیں گے اور بہت جلدی اچیف کر لیں گے آرزو جس طریقے سے آپ کو جوتے مار مار کے لوگوں نے مسلمان کیا تھا اب اسی طرح جوتے مار مار کے نمازیں پڑھائیں گے کتنا آپ سب پڑھ لیں گے اس طرح نمازیں آپ جو مائل سٹون ہے وہ انڈیا وہاں پر پہنچ چکا ہے اس نے حاصل کر لیا ہے اید کی نماز پڑھتے ہیں رہا دیکھیں نظارہ اید کی نماز ہے اوپر پندرہ سباہی کھڑے ہوتے ہیں کلاشن پوفنے لے کر کہ یہاں کو مار نہ جائے کہ مذہب اتنے ایمان کی مزور ہیں آپ لوگوں کے یہ مذہب ہے آپ کا اس جگہ پر پہنچ گئے ہون تسی اکھار لو سارڈہ جو کھڑنا ہے ہم نے یہ دکھائی اب آپ نے جو کرنا ہے کرگز بھائیں آپ کو نسوار کھا گیا آپ کو جوتے مار رہے ہیں سباہ شام آپ خود لیں گے آپ اگر واشنین ڈی سی میں نیو یا اندومہی میں کھڑے ہوں گے آپ پاکسر کی پرادکٹ لیں گے وہ آپ تو خود میں کہتا ہوں میٹ ان انڈیا لگا کے بیچ بیچ رہے ہوں گے نمستے دوستو چیہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سفاق دوستو بھارت کی ارث ویوستہ میں اتحاسک بڑھوتری درچ کی گئی ہے پہلی بار بھارت کی ایکانومی چار ٹریلین ڈالر کے پار پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی یا دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ارث ویوستہ والا دیش بننے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے بھارت کی پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی حاصل کرنے کی دشاہ میں یہ ایک بڑی بڑھوتری ہے ویتورش دوہزار تیس چوویس کی پہلی تمہاہی کے دوران بھارت کی جی ڈی پی میں سیون پائنٹ ایٹ پرسنٹ کی گروہ ہوئی تھی حالی میں بھارتی رسر بینک کے گورنر شکتی کان داس نے دیش کی ارث ویوستہ پر بھروسہ جتایا تھا شکتی کان داس نے اکتیس اکتوبر کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کی آرثی گتی ویڈیوں کو دیکھتے ہوئے شروعاتی آنکڑیں سامنے آئے ہیں جس سے مجھے امید ہے کہ نومبر کے انت میں دوسری تمہاہی کے دوران آنے والے جی ڈی پی کے آنکڑیں چکانے والے ہوں گے جی ڈی پی لائیو کے آنکڑیں کو دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ بھارت نے اٹھا نومبر کی دیر رات کو یہ مقام حاضر کر لیا تھا اور پہلی بار چار ٹریلین کے آنکڑیں کے پا نکل گیا اس وقت کی بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہر طرف پائرل ہو رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی اکانومی اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر کچھ عرصہ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ہم اچیف کر کے دکھائیں گے اور بہت جلدی اچیف کر لیں گے تو کیا یہ اچیفمنٹ حاصل کر لی ہے انڈیا نے پہلے میں آپ کو اس کی ریٹیلز بتاتی ہوں کہ یہ خبر کیسے چلنا شروع ہوئی اور اس وقت کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں لیکن خبر بہت بڑی ہے اس سے انکار نہیں ہے اور اس خبر میں اتنی زیادہ حیرانی کی بات اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کافی عرصہ سے یہ بات چل رہی تھی اور انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کئی مرتبہ ان کے پرائی منسٹر نرین نرمودی صاحب کی طرف سے کئی مرتبہ یہ بات کی گئی کہ ہم یہ اچیف کر کے دکھائیں گے اور بہت جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیف کر لیں گے اب دیکھئے خبر یہ ہے کہ انڈیا's GDP has crossed 4 trillion dollars اور اس میں یہ خبر ایک سکرین شوٹ سے سٹارٹ ہوئی اور وہ سکرین شوٹ جو ہے وہ وائرل ہوا اس سکرین شوٹ میں سارے فیکٹس اور فگرز تھے اور اس پر یہ پتہ یہ جلا کہ انڈیا کی جو GDP ہے اب وہ 4 trillion dollars پر پہنچ چکی ہے اچھا صرف یہ ہی نہیں ہوا بلکہ جو گوتم عدانی صاحب ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا اور کچھ اور منسٹرز ہیں انڈیا کے ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر یہ بات لکھی گئی اور ان کی طرف سے یہ confirmation ملی پتہ یہ جلا کہ انڈیا کی economy جو ہے اب وہ 4 trillion کے digit پر پہنچ چکی ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو مائل سٹون ہے وہ انڈیا وہاں پر پہنچ چکا ہے اس نے حاصل کر لیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو ہے وہ 4 trillion dollars تک پہنچ گئی ہے جو آج ایک نیوز آئی ہے اور ہماریا جو ہے وہ مہنگائی 42% تک پہنچ گئی ہے ہماریا کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کے جو IMF کے پروگرام میں ہیں اس کے بعد ایک اور پروگرام میں جانے کی فل تیاری ہے کیا کریں گے لوگ دکھ ہوا ہے آپ کی فائنس منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں موقع ملا تو ایک اور لون لیں گے اور میں نے جب ان کی ٹیکس رٹرن دیکھی تو دو ارب روپے کی ٹیکس ہے ان ٹیکس رٹرن ہے آپ کی فائنس کے فائنس منسٹر جون کی لیکن آرزو یہ آپ کے پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے شہر ہیں ہر ایک کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون ہے اور ہر ایک کو بتا ہے یہی علمی ہے بچارے کر کچھ نہیں سکتے وہ ڈالتے کسی کو ہے جاتے کسی کو ہے آگے باہر نکلتے چیختے ہیں تو پھر بس آپ اس وقت دیکھیں آپ کا سٹینڈڈ کیا ہے مجھے آپ جسٹیفائی خود کر دیں آپ کس طرح بچیں گے دو چیزیں پہنس شہر آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے ایک تو اس وقت سٹینڈڈ یہ ہے آپ کی جو اس وقت لانڈری مشین چلی ہے آپ کی ساری اس کی سٹینڈڈ یہ ہے میں نو مائی کے مائی کے واقعے کو کنڈم کرتا یہ دو فکریں آپ نے بولنے کتنے مشکل ہیں یہ فکریں دو بولنے لیکن اگر آپ نے دو عرب روپے کی کروپشن کی ہے دس عرب روپے کی کروپشن کی ہے تو حلال ہے پھر سٹینڈ یہ ایک دوسرا کرائٹیریا سن لیں گا میں نے شاید آپ کو بتایا تھا مروت صاحب جو ہیں ہمارے مرشد پاک کے جو وکیل ہیں وہ جھوٹا پانی ان کا لے کر آیا آدھی بوتل اندر سے انہوں نے کہا ہے میں نے خان صاحب سے کی مرسی سے لے کر رہا ہوں تو باہر نکل کے انہوں نے وکیلوں کی جلسے میں یہ نہیں کہ باہر جنرل میں سے وکیل جو کہ پڑی لکھی آپ کی برادری سمجھی جاتی اس میں تقریر میں فرمایا کہ میں دل کرتا ہے میں آدھی بوتل اس کو دون جو کمیٹیڈ پیٹی آئی کافر کرو پیچھے سے میرے ایک وکیل بھائی جو ہیں ایڈوکیٹ سام انہوں نے پیچھے سے نعرہ لگایا نہیں بھائی جان اس کو کسی ٹینکر میں ڈالے ہم سب بھی نہ چاہتے ہیں میں نے شہد آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی چھوٹی بچی ہے اس کو مکس کر کے دے رہے اس کو دیا ہو لیکن نہیں پیچھے سے ایک اور جو وکیل صاحب جو جو لا گریجویٹ ٹونر کا ہے نہیں یہ پاکستان کے دریاؤں میں ڈالے تو آپ اس سے آپ کس طرح بچیں گے جب آپ کو ہر دس سال جب وکیلوں کو ٹیکے جہاد کے لگ چکے ہیں کس طرح بچیں گے آپ کو بچنے کی شکل آپ کی ہے پھر اس کے بعد اگل ہی دیکھ لیں ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے کل وہ مولویوں کو بلا کے جلسہ جی ایچ کیو کے اندر سیمینار کر دیا سرے زیاؤلک بندے تو نہیں جا رہے وہ بھی ان کا بھی سنائے کہ مولویوں کے ساتھ بڑے جلسے کیا کرتے تھے میں نے یہ سنائے وہ جلسوں کی بات چھوڑ دیں انہوں نے تو اپنے آپ کے دفتروں کے اندر جو تھا ایک تو انہوں نے کہا تھا پہنا کریں واسکٹ پہنا کریں اور انہوں نے کہا تھا حاضری لگایا کریں نماز کے اوپر نماز کے اوپر حاضری لگایا کریں نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو جوتے مار مار کے تو یہ پتہ نہیں پھر یہ جس طرح ایک بندے جس طرح بتایا عارضو جس طریقے سے آپ کو جوتے مار مار کے لوگوں نے مسلمان کیا تھا اب اسی طرح جوتے مار مار کے نمازیں پڑھائیں گے کتنا سب پڑھ لیں گے اس طرح نمازیں آپ حالانکہ میں جو انسان ہوں مذہب یہ ریچول ہے فلاسفی کو سمجھو پہلے خدا آپ کے دلوں کی حالوں کو جانتا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا کو کیا پتہ آپ کیا منتر پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ پہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی مسجدوں میں جوتے سیف نہیں ہیں ٹوٹیاں سیف نہیں ہیں کلاشوں کو گولیاں چاہ رہی بم پھٹ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسجد جگہ کیا کس جگہ کا نام ہے کہنے کو تو آپ بار بار کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ تک ہو رہی ہے ٹارگٹ کلنگ تک ہو رہی ہے مسجد کے اندر مسجدوں کے اندر بم پھٹ رہے ہیں آپ کے کلاشوں کو آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں دیکھیں نظارہ عید کی نماز ہے اوپر پندرہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں کلاشوں کو اپنے لے کر کہ یہاں کو مارنا جایا کہ مسجد اتنے ایمان کے مزور ہیں آپ لوگوں کے یہ مذہب ہے آپ کا اور آپ کہتے کیا ہے کہ کہتے ایک دین آئے گا یہ میں نے سنے آپ کی باکستان سے ایک دین آئے گا ساری دنیا مسلمان بن جائیں اور پہلے کھل تو مسلمان بن لو بھائی